ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مزمل کا ایک خاص عمل آپ کو دوں گا وظیفے کی شکل میں جو بند کاموں کو کھول دے گا بند تالوں کو کھول دے گا کفل لگے ہوئے ہیں اگر کسی کام میں اور زنگ لگ چکا ہے وہ کام نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا دنیا آجیز آ چکی ہے آپ یہ عمل کر کے دیکھیں آپ کا بند کام بھی ہو جائے گا رزق بند ہے شادی بند ہے اولاد بند ہے اروج و ترقی بند ہے آپ کو کامیابی بند ہو چکی ہے تالے لگ چکے ہیں آپ سورہ مزمل کو مضبوطی سے تھام لیں سورہ مزمل کے عامل بننا بھی بہت مشکل کام ہے سورہ مزمل کے عامل انگلیوں پہ گینے ہوئے ہیں اس وقت پاکستان میں بھی ہر بندہ کہتا ہے جی میں نے چلا کاٹا ہے لیکن چلا کاٹنا کمال نہیں ہے عامل بننا کمال ہے اس کا عامل لاکھ بندے چلا کاٹیں تو شاید دو بندے بنیں گے اس کا عامل بن گیا تو پھر دنیا اس کے آگے ہے دنیا اس کے تابے ہے اور وہ رہبر اور رہنما بن جاتا ہے یوں تو دعویٰ سارے لوگ کرتے ہیں ہم سورہ مزمل کے عامل ہیں چلا کاٹا ہے یہ نہیں ہے مجھے بڑی لوگ کہتے ہیں جی آپ ہمیں سورہ مزمل کی اجازت دے دیں عامل بن جائے میں نے کہاں اجازت ہے بنو لیکن پڑھنے سے کوئی عامل نہیں بنتا اجازت سے کوئی عامل نہیں بنتا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے سورہ مزمل کا عامل تعداد پوری کر کے بھی نہیں بنتا اور عامل بن جائے تو پھر وہ زوال والا نہیں ہوتا پھر وہ مخلوق کا رہبر ہی ہوتا ہے مسخر ہی ہوتی ہے مخلوق تسخیر ہی ہوتی ہے پھر ہر چیز اس کے مسخر ہو جاتی ہے اور بہت کم لوگ ہیں بہت کم لوگ میرے شیخ میرے استاد تھے انہوں نے مجھے کہا اس کا چلا کاٹو اور میں توجہ ساتھ کروں گا پھر دیکھنا اس کی کیا تمہیں اللہ دکھاتا ہے کرامات اور اللہ کے فضل سے آج سے بائیس سال پہلے کی بات ہے چلا کاٹا تھا لیکن وہ کرامات جو دن بدن الحمدللہ دیکھتے ہی جا رہے ہیں اس کے جنات بھی مضبوط اس کے وظائف بھی مضبوط اور اس کی ذات بھی بڑی مضبوط ہے اور جنات عاشق ہے سورہ مزمل پہ لیکن اس کا چلا ہر بندہ نہیں کاٹ سکتا اور ہر بندے کو کاٹنا بھی نہیں چاہیے اس کے لیے پہلے سلاحیتیں ہوتی ہیں جو پی ایچ ڈی وہی کر سکتا ہے جو پرپ سے لے کر ایف اے بی اے پڑ چکا ہو اب پرپ والا کہے جی میں پی ایچ ڈی بھی کر لوں ہو سکتا تو نہیں ہے نا کبھی یہاں سارے پرپ والے لوگ پی ایچ ڈی کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے سورہ مضبوط کے چلا کاٹا ہوا ہے اور اس لیے پرشانیوں میں بھی ہیں تو سورہ مزمل میں وظیفہ دے رہا ہوں چلا نہیں دے رہا آپ کو وظیفہ اور چیز ہے چلا اور چیز ہے تو وظیفہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا سورہ مزمل کو آپ نے یوں پڑھنا ہے روزانہ ایک مرتبہ سورہ مزمل پوری پڑھیں اور یہ پڑھتے جائیں آخر میں جب پہنچیں تو یہاں پہنچیں وستغفر اللہ کو سو بر پڑھنا ہے پھر آخری جملہ کہہ دیں پھر سورہ مکمل ہوگئے پھر دعا کر لیں یارہ دن یہ عمل کریں رزق بڑھے گا بد کفل ہر چیز کے کھلیں گے عزت نظر آئے گی اروج ملے گا دولت ملے گی رشتہ ہوگا وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين